بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آر کچن آج میں آپ کے لئے چکن نگٹس کی ایک مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے بونلس چکن لیا ہے 500 گرام ہے میں بونلس بریسٹ یوز کر رہی ہوں اس کو میں چوپر میں ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس کے اندر ایک بریڈ کا سلائس توڑ کے ڈال دوں گی ناو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جنجر پاودر اس کے اندر اب جا رہا ہے ہاف ٹی سپون گارلک پاودر ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاودر ناو اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاودر اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ہسپس آئیکا نمک ایڈ کر دیں گے ڈرائی انگریڈینٹس میں اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں کورن فلور آلماسٹ وان ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر لاسٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون آولیو آئل چلے اب ہم اس کو چوک کر لیتے ہیں دیکھئے ہمارا مکسر ریڈی ہے جب یہ سائیڈوں پہ لگنا شروع ہو جائے تو یہ نگٹس بنانے کے لیے ریڈی ہے مکسچر کو ہم بول میں ٹرانسپر کر لیں گے یہ کافی سٹکی سا مکسچر ہے اس کا چلے اب ہم نگٹس کو شیف دے لیتے ہیں ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور کسی بھی شیف کے آپ نگٹس بنا لیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہیں دیکھئے جی نگٹس کو میں نے شیف دے لی ہے اب میں اس کو فریزر میں 45 منٹس کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں پھر ہم اس کو فرائن کریں گے ابھی میں نگٹس کی کوٹنگ کروں گی کوٹنگ کے لیے جو میں نے مکسر بنانا ہے اس میں میں نے میدہ یوز کیا تھوڑا سا کون فرار ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم اکارڈنگ تو تیسٹ تھوڑا سا سالٹ آئٹ کریں گے اور تھوڑی سی بلیک پیپر آئٹ کر دیں گے تاکہ مکسر جو ہے وہ زیادہ پکا نہ لگے نگٹس کی کوٹنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر میدہ لگا دیں گے then ہم اس کے اوپر ایگ لگائیں گے ایگ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر بریٹ کرمز ڈالیں گے اور then ہم اس کو فرائے کریں گے اسی طرح باقی سارے بھی ہم ریڈی کر لیں گے آپ اس طرح بریٹ کرم کی کوٹنگ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں ان کو نگٹس کو آئٹ کریں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح پک جائیں نیکسٹ بیج میں نے چھوٹے سائز کا بنایا ہے آپ کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں لیجئے ہمارے مزیدار پریسپی ہوم میڈ چکن نگٹس ریڈی ہیں آپ ہماری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ